کھانا کعبہ اور بیت المقدس کن زمان میں قبلہ بنے ان وات اراس کعبہ اور بیت المقدس بکیم قبلہ دائریکشن یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ بیت اللہ قبلہ رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کبلہ رہا اور جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تب تقریباً سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدسی کبلہ رہا اور مسلمان بیت المقدس کے طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے اور اس کے بعد زہر کی نماز کے ادائیگی کے دوران مسجد کبلہ پین میں کبلہ کی تقدیلی چینج آف دیریکشن چینج آف کبلہ کا واقع ہوا نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا رہا ہے اور بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں رہا